بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شہر و ٹیکنولوجز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں عرفہ آر بی آج ہم سندس فاؤنڈیشن آئے ہیں کیونکہ تھلسیمیا جو ہے ایک ایسی بیماری ہے جو کہ پاکستان میں دن بہ دن پھیلتی جا رہی ہے اور آٹھ مائی کو ہر سال جو ہے تھلسیمیا کا ڈے منایا جاتا ہے پوری دنیا میں اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ تھلسیمیا کے مریض تھلسیمیا کے مریضوں کا خیال رکھنے والے لوگ اور ادارے ان کی کابشوں کو سراہا جائے اور لوگوں کو اس سے متعلق آگاہی دی جائے کہ اس بیماری سے کیسے سٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے یا کیسے بچا جا سکتا ہے اس موضوع پر مزید تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سائرہ موجود ہیں اب ہم ان سے مزید بات کریں گے السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ جی والکر صاحبہ اللہ شکرہ ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ تھلسیمیا کیسی بیماری ہے اور یہ پاکستان میں کس طرح سے جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں تھلسیمیا بسکلی ایک جنیٹک ڈیزیز ہے جو پیرنٹ سے بچوں میں آ جاتی ہے تو پاکستان میں یہ کیسے آئی ہے ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی جین ہوتا ہے تو تھلسیمیا کا جین جو ہے وہ پاکستانی پاپلیشن میں پریولنٹ ہے جب کسی دو لوگوں کو تھلسیمیا مائنر ہوتا ہے تو ان کے بچوں میں یہ ڈیزیز آنے کے چانس ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں تھلسیمیا کے مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ مریض جو ہیں وہ صرف تھلسیمیا میجر کی ہی ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اچھا یہ جو ایک لاکھ کا فگر ہے یہ بھی کوئی پرانی ریسرچ ہے ابھی نیا اس پر سٹاڈیز نہیں ہوئی ہیں اور میرا خیال سے یہ ایکسیڈ کافی زیادہ ہے اس سے ایکسیڈ کر چکا ہوگا اور تھلسیمیا مائنر جو ہے وہ ہماری پاپلیشن میں 5-7% کے قریب لوگ ہیں جن کو تھلسیمیا مائنر ہے اچھا وہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس بندے کو تھلسیمیا مائنر ہے اس سے کوئی سمٹم کوئی بیماری نہیں ہے اور وہ ایک نارمل انسان ہے تو جب ایسے لوگوں کی دو ایسے لوگوں کی شادی ہو جنہیں تھلسیمیا مائنر ہو تو ان کی ہر پریگننسی میں ہر دفعہ جب بچہ ہونا ہے تو 25% چانس ہوتا ہے کہ بچے میں تھلسیمیا مائنر آ جائے اور ہمارے ملک میں یہ کیوں بڑھ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کزن میریجز کامن ہیں کیونکہ اس کے علاوہ اگر کزن میریجز کی بات ہمارے ہاں یہ سندس فاؤنڈیشن میں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو کہ انریلیٹڈ ہیں دونوں ہزبنڈ وائف سٹل بچے میں آ گیا وہ کیوں آیا کہ ہمارے جو پریولنس ہے اس کی وہی اتی زیادہ ہے کہ سو میں سے سات لوگوں کو ہوا تو ایک رینڈم چانس ہے کہ دو تھلسیمیا مائنر کی آپس میں شادی ہو جائے جیسے یہ ابھی میں نے پڑھا آپ نے بھی بتایا تھلسیمیا مائنر اور میجر کہ دو سامنے آ رہی ہیں تو ان میں فرق کیا ہے دونوں میں بیسک اچھا تھلسیمیا مائنر میں نے بتایا کہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے کسی نارمل انسان کو آپ کو ہو سکتا ہے مجھے ہو سکتا ہے اگر میں نے اپنا ٹیسٹ کرایا بیبی مجھے پتا بھی نہ چلے ساری عمر نہ پتا چلے سم ٹائمز تھلسیمیا مائنر کی فیمیلز کو دیورنگ پریگننسی ان کی ہموگلوبن نارمل خواتین سے زیادہ کام ہو جاتی ہے اس کے علاوہ انہیں کوئی میل ہے اس کو میبی پتا بھی نہ ہو اس کا پتا اسی وقت چلتا ہے جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے اسے تھلسیمیا میجر ہو اور وہ پھر ان پیرنٹس کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے اس وقت ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ انہیں تھلسیمیا مائنر ہے تو تھلسیمیا میجر کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس کی روک تھام صرف ایک ہی طرح ممکن ہے کہ شادی سے پہلے جنیٹک یہ اس کی ٹیسٹنگ ہو اس کو تھلسیمیا مائنر ہے کس کو نہیں ان دو لوگوں کو جن کو تھلسیمیا مائنر ہے ان کی آپس میں شادی نہیں ہونی چاہیے تو یہ اس کا ایک واحد بچاؤ ہے اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ لیول پہ کچھ ایسا law implement ہو جائے کہ اس ٹیسٹ کا ہونا نکاح نامے پر اس کا کوئی رول بنا دے کیونکہ جن ممالک میں یہ تھا سائپریس ہے اور بھی ممالک جنہوں نے اس سے چھٹکارا پایا تو انہوں نے اس کو ہی منڈیٹری بنایا اور اس سے انہوں نے اپنے ملک سے اس بمالک کو ختم کیا یا منمائز کر دیا کیونکہ ابھی آپ نے بھی بتایا کہ 99% کیریئرز ایسے ہیں جن کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم میں یہ ہے تو پاکستان میں ابھی تک کوئی law نہیں ہوا جیسے آپ نے کہا کہ ہونا چاہیے کچھ سندھ میں ابھی اس کی law میرا خیال ہے ابھی implement ہوئے نہیں اس کا سندھ میں ہے منجاب میں بھی ابھی as such law میں نہیں ہوئی یہ چیز اور اس کے بارے میں یہ کہ جو انجیوز میں اسپیشٹی جو انجیوز اس کے لئے کام کر رہے ہیں کہ جو بھی دارے کام کر رہے ہیں وہ یہ دکھا گیا کہ مسٹری وہ شہروں میں ہیں تو جبکہ قصبے اور دہات ملاقوں میں بھی بیماری کافی زیادہ پھیل رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ اس کے پرقام کی ساتھ تک ہو رہے ہیں چھوٹے شہروں میں قصبوں میں بھی اس کی آگاہی ہونی چاہیے اور even centers بھی ہونے چاہیے یہاں سندھس فاؤنڈیشن جو ہے اس کے ماشاءاللہ بنجاب میں نو centers ہیں ہم چھوٹے شہروں میں بھی حافظ آباد ہے تو اس کے اردگرد جو بھی چھوٹا گاؤں ہوگا ہر فیصلہ باد گجرہ والا گجرات ہے اور سرگودہ ہے ابھی ہم نے کراچی میں ریسنٹلی بھی ہمارا center کھلا ہے تو definitely اور بھی انجیوز کام کر رہی ہیں لیکن اور اس سے زیادہ گورنمنٹ لیول پر بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے ٹھیک اور میرا ایک یہ question ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا تھا لیسیمیا کہ مریض کا problem یہ تھا کہ اس کے ہموگلوبن نہیں بن رہا ہوتا اس کو خون کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو تھوڑا سا آپ ڈیٹیل سے بتائیں کہ کتنے عرصے کے بعد خون کی ضرورت پڑتی ہے مائنر کو بھی ضرورت پڑتی ہے یا صرف میجر کو یہ ضرورت پڑتی ہے اچھا تھا لیسیمیا میجر کا جو بچہ ہے اس کو تقریباً چار سے چھے ماہ کی عمر میں اس بچے کو اس کی رنگت پیلی ہونی شروع جاتی ہے وہ بچہ عام چھے آٹھ ماہ کے بچے کی طرح ایکٹیو نہیں ہوتا کبھی اس کا پیٹ خراب ہو رہا ہے اسے فیور ہونا شروع جاتا ہے ماں باپ اس کو لے کے جاتے ہیں کسی چھوٹے کلینک پر لے گئے خون کی کمی آتی ہے نورملی بس خون لگا دیا جاتا ہے کہ کوئی اس کو آئرن کی کمی سمجھ کے آئرن کے شربت دینا شروع کر دیتا ہے لیکن تھالیسیمیا کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ اسی پہلی دفعہ خون لگنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کا اسی وقت ٹیسٹ کروا لیا جائے تو اسی بس بچے کا یہ ہے کہ اس کو ہر مہینے پھر اس کی باڈی خود سے خون جیسے ہماری باڈی ایک منٹین کرتی ہے ہیمو گلوبن ڈالٹ کی بارہ تیرہ پر منٹین رہتی ہے تو یہ بچے ان کی بون میرور جو ہے وہ پراپرلی ان کا خون بند زیادہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور پراپرلی بند نہیں رہا ہوتا ٹھیک ہے تو ان کی ہیمو گلوبن بغیر خون لگے پانچ چار پر چلی جائے گی ان کو ہر ماہ ایک خون کی بوتل کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ تھالیسیمیا میجر کا بچہ ہے ایک ہوتے ہیں تھالیسیمیا انٹر ایک مائنر کی بات ہو گئی جس کو میں نے کہا کہ خون لگنے کی ضرورت موسٹلی نہیں کبھی بھی نہیں پڑتی سوائے جو پرگننٹ فیملز ہیں انہیں تھالیسیمیا مائنر تو میبھی ان کو دیورنگ پرگننسی خون لگانا پڑ جائے ایک ہوتا ہے تھالیسیمیا انٹر میڈیا جو کہ ان دونوں کے بیچ کی چیز کہلیں لیکن وہ بھی اتنا کہلیں کہ موڈرٹ نہیں ہوتا جیسے بچے کو چار پانچ سال میں پتا چلتا ہے کہ اس کو خون لگنا ہے تو میبھی اس بچے کو چھ ماہ بعد خون لگنے کی ضرورت پڑے تو وہ ایک اور تھالیسیمیا کی ایک ٹائپ ہے تھالیسیمیا انٹر میڈیا تو تھالیسیمیا میجر کے بچے تو موسٹلی میں نے دیکھا کہ جیسے حلال ایمار ہے فاطمی فاؤنڈیشن ہے سندس فاؤنڈیشن بھی ہے تو یہاں پہ ایڈمیٹ کیا ہوتا ہے کچھ بچوں کو ان کو ہر ہفتے کے بعد بھی خون لگ رہا ہوتا ہے تو ان کی یہ سٹیج کس ساتھ تک گئی ہوتی کہ ان کو ہر ہفتے ضرورت پڑھ رہی ہوتی ہے ہر ہفتے خون لگنے کی اگر یہ بچے پراپرلی مینجڈ ہیں اور ان کی کوئی کامپلیکیشن ڈیویلپ نہیں ہوئی ہے تو ہر ہفتے ان کو خون لگنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی انہیں ایڈمیٹ ہونا پڑتا ہے ان کو ہم از آؤٹڈور پیشن چار گھنٹے کے اندر یہ خون لگوا کے اپنے نارمل ایکٹیوٹیز کو ریزیوم کر سکتے ہیں اگر کوئی بچے کو کوئی پیچیدگی اس پر ڈیویلپ ہوگی اس کو پھر ایڈمیٹ کروانا پڑتا ہے وہ پھر کسی فاؤنڈیشن میں اس پر مینج نہیں ہو پاتا اس کو آپ کو ہسپیل ریفر کرنا پڑتا ہے وہ پراپرلی وہاں پر مینج کیا جاتا ہے اور یہ آئرن جیلیشن ٹھر آپ کی کیا ہے اچھا آئرن جب کسی انسان کو خون کی ایک بوتل لگتی ہے تو اس میں آئرن تقریباً 200 میلی گرام آئرن ایک خون کی بوٹل سے اس میں چلی جاتی ہے ہماری باڈی میں کوئی ایسا نیچرل ذریعہ نہیں ہے کہ ایکسٹرا آئرن ہماری باڈی سے ریمو ہو جائے جو نارمل ہم ڈائیٹ کھاتے ہیں اس میں وہ اتنی ہی آئرن ہوتی ہے جتنی کہ ہماری باڈی کو ریکوائیڈ ہے اب اس میں ہر ماہ بچے کو اتنا بلڈ لگ رہے ہیں ساتھ ہم اس کو آئرن بھی دے رہے ہیں تو یہ آئرن کی زیادتی ہو جاتی ہے جس کے آئرن اوورلوڈ یا آئرن ایکسیس کا جاتا ہے یہ جا کر دل پر یا جگر اور انڈوکرائن آرگنز ہیں وہاں جا کر ڈپوزٹ ہو جاتی ہے ہارٹ میں ڈپوزٹ ہو جاتی ہے اور ان آرگنز کو یہ ڈیمیج کرتی ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ جو ہم ایکسٹرا جو فلاد ان کے اندر چلا گیا ایکسٹرا آئرن اس کو ریموو کیا جائے تو اس کو آئرن کیلیشن تھیرپی کا جاتا ہے تو اس کے لیے عدویات موجود ہیں اورل میڈیسنز بھی ہوتی ہیں اور انجیکٹیبل بھی ہے ایک انجیکشن آتا ہے اس کے تھرو بھی ہوتا ہے پمپ لگایا جاتا ہے یا جیسے انسلن جلت کے نیچے لگاتے ہیں اسی طرح ایک پمپ ہوتا ہے وہ ذرا انکنونینٹ ہے اور پہلے زمانے میں چونکہ صرف یہی آپشن ایویلیبل تھی لیکن اب کافی سال ہو گئے ہیں تقریباً بیس سال کہ یہ اورل میڈیکیشن آگئے ہیں تو ان بچوں کو خون لگنے کے ساتھ ساتھ یہ میڈیکیشن دینا لازمی ہے تب ہی ان کی لائف سپین کو پرولانگ کیا جا سکتا ہے اب جو ہمارے پاس بچے آتے ہیں وہ مطلب تھرٹیز کی ایج میں بھی چلے گئے ہیں پہلے زمانے میں جب آئرین کلیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی تو دس بارہ سال کی عمر میں ان بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی یہ آپ سے ایک قویشن ہے کہ خون کی سکریننگ جو ہے اس کا طریقے کار کس طرح آگیا کی کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو جب ہر کچھ وقفے کے بعد بلڈ لگنا ہے تو اس کی سکریننگ ہونی چاہیے بہت کامن ہے اسی طرح ہیپٹائٹس بی ایچائی وی اور سفلس یہ چار بیماری ہیں جن کے لیے خون کو لازمان ٹیسٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ایک تو یہ بچے پہلے ہی بیمار ہیں اس کے بعد ہم ان کو اگر انسکرین بلڈ یا پراپرلی سکرین بلڈ نہیں لگائیں گے تو انہیں ہم دوسری مختلف بیماریوں سے ایکسپوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ کسی اچھے بلڈ ٹرانسفیوزن سینٹرز پر جایا جائے جہاں پر پراپر سکریننگ ہو رہی ہے یہ جو چھوٹے پریفری میں جو ہاسپیٹلز ہیں یہ کلینکس ہیں وہ بغیر سکرین کیے ہوئے بس وہاں سے ڈونر سے بلڈ لیا اور بلڈ لگا دیا وہ ان بچوں کے لیے بلکل بھی سیف نہیں ہے بلکل اور جو بلڈ کلیکشن کا طریقہ ہے وہ کس طرح سے کیونکہ رضا کرانا طور پر خون دینے والے لوگ اتنے زیادہ نہیں ہیں تو پھر کس طرح سے کلیک کیا جاتا ہے اچھا یہاں ہمارے ادارے میں تو یہ ہے کہ کالجز یونیورسٹیز فیکٹریز ہمارا بلڈ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت ایکٹیو ہے اور تقریباً ہر ہفتے ان کی کوشش ہوتی ہے دو سے تین کیمپس ارینج ہو اور بلڈ ارینج کیا جائے رضا کرانا طور پر آپ نے صحیح کہ کہ لوگ کم آتے ہیں لیکن جب لوگوں میں یہ آگاہی ہوگی کہ تھالسیمیا جیسے بیماری ہمارے ملک میں کتنی زیادہ ہے اور ان بچوں کو کتنی ضرورت ہے بلڈ کی تو ان کو دیفنیٹلی خود سے وولنٹریلی آکے بلڈ دینا چاہیے ہمارے ادارے میں لوگ وولنٹریلی بھی آتے ہیں تقریباً روز دس سے بارہ لوگ وولنٹریلی بھی آ جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جب کیمپ سے ہوتے ہیں جو بڑے کیمپ سے ہمارے دو سو کے قریب بھی بیگیں کھٹا ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے اس کا ہے اچھا اس کے اور کوئی پروپر علاج نہیں ہے کہ بس بلڈی لگنا ان کو اور اس کے علاوہ اس کا جو ایک پروپر علاج کیور ہے وہ ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا ہوتا ہے کہ جو افیکٹڈ بچہ ہے یا جو پیشنٹ ہے اس کے بہن بھائیوں سے اس کے ہڈی کے گودے کا میچ کیا جاتا ہے جسے ایچ ایل ایم میچنگ کہتے ہیں اور جس کا تو کمپلیٹ میچ ہو جاتا ہے اس بہن یا بھائی سے اس کو جیسے کہ آپ اور دوسرے اورگن ٹرانسپلانٹ ہے کڈنی ہو جاتی ہے اسی طرح کہ بون میرو اس بچے کی ختم کر کے جو ہلدی جو بچہ جس سے میچ ہوا ہے اس کی اس میں ڈال دی جاتی ہے اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ most of the time سبلنگ سے میچ نہیں ہو پاتا یا پھر کسٹ کا بہت کسٹلی ہے یہ اور ایون گورنمنٹ کے بھی جو ادارے کر رہے ہیں اس میں بھی بلکل فری آف کسٹ یہ نہیں ہو پا رہا تو یہ دو دو وجوہ آتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں ابھی تک بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ پوری طرح اس میں کامیاب نہیں ہو پایا ہے آخر میں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی آپ ہمارے ناظرین کو کوئی مشورہ دیں بتائیں کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھ سکیں اس میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جن بھی کپلز کی جن کی شادی ہونے جا رہی ہے اور وہ کزن میریجز میں تو سپیشلی وہ شادی سے پہلے اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ہیمو گلوبین الیکٹرو فریسز وہ لازمان کروالیں اور آئیڈیالی تو سب کو ہی کرانا چاہیے لیکن دیفرنیٹلی اس پر جب وہ سٹیج آتی ہے تو آپ اس وقت ضرور اپنا ٹیسٹ کرائیں اس کے علاوہ یہ کہ کسی کی فیملی میں اگر ہے تو وہ تو سارے فیملی میمبرز کسی کی فیملی میں ایک بھی کوئی تیلسیمیہ میجر کا بچہ ہے وہ سب کو مینڈیٹری ہو جانا چاہیے اس ٹیسٹ کو لیکن آپ اپنے بہاب پہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس ڈیزیز کے بارے میں آگاہی دے لوگوں کو اور اگر کوئی یہاں آ کر دیکھیں کہ ان بچوں کے کتنے مسائل ہیں اور یہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں ان کے پیرنٹس کو بلڈ اکھٹا کرنے میں بلڈ کے لیے جگہ جگہ ان کو جانا پڑتا ہے تو اس کو دیکھ کے لازمان آپ اس کی اتیاد بہتر ہے تو ایک ٹیسٹ کروا لینا اس بات سے بہتر ہے کہ اگلی نسل میں یہ بیماری پھیلتی چلی جائے ڈوکر صاحب آپ کو بہت شکریہ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اب اپنے نیکس پروگرام میں ہم پھر کسی ٹیلنٹیڈ گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ